اسلام علیکم جی دوستو کوریا ورک ویزا کے حوالے سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ ہے ایسے حضرات جو کہ ورک ویزا پہ کوریا میں گئے ہوئے ہیں ان کو ویزا ملتا چار سال دس مہینے کا اور جب وہ ورک وہاں پہ کر لیتے ہیں اور پاکستان واپس آنا پڑتا ہے ان کو کیونکہ اگر جو بھنے جب ویزا ختم ہوتا وہاں سے آپ پری نیو نہیں کروا سکتے ہیں آپ کو پاکستان ہی آنا پڑتا ہے پاکستان آ کے آپ کو دوبارہ سے کورین لینگویج کا ایک ٹیس دینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو پانچ سال کا اگین ویزا ملتا ہے آپ کوریا چلے جاتے ہیں یہ ان دوستوں کا بتا رہا ہوں کہ جو کہ کوریا میں جوب زبطی نہیں چینج کرتے رہتے تھے لائک اگر ایک سال کسی کمپنی میں کام کیا اگلے سال کسی اور کمپنی کو چوز کر لیا اس طرح انہوں نے جوب چینج کیا لیکن ویزا تو پانچ سال کئی ہے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے اور ایسے حضرات جو کہ ایک ہی کمپنی میں پانچ سال جنہوں نے گزار دی چار سال دس مہینے ایک ہی کمپنی میں گزارے تو ان کو پاکستان آ کے صرف تین مہینے ویٹ کرنا پڑتا تھا اور تین مہینے بعد اگین پانچ سال کا ویزا لے کے وہ کوریا جا سکتے تھے ان کو کورین لینگویج ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا تھا کورس میں یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی جو ہے انہوں نے قانون چینج کیا کوریا نے اور انہوں نے کہا کہ ایسے حضرات جو کہ مسلسل پانچ سال ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے تھے اور وہ صرف پاکستان جائیں گے ایک مہینہ بیٹھ کے واپس آ سکتے ہیں ایک مہینے بعد وہ پانچ سال کے دوبارہ ویزا لیں اور دوبارہ آ کے کنٹینیو کر سکتے ہیں کام ان کو کورین لینگویج ٹیسٹ دینا ان کے لیے ضروری نہیں اب ایسے حضرات جو کہ کوریا جانا چاہ رہے ہیں ان کو میں نے کافی ویڈیوز بنا کے پہلے بھی بتایا کہ او ای سی اوورسیز امپلائیمنٹ کورپوریشن ان کے اوفیس سے آپ جڑو وہاں سے فارم ملے گا جب بھی ہر سال کوریا میں ملاسمتیں نکلتی ہیں تو یہ فارم لے کے آپ فلکورو فری میں ملے گا ایک ہزار پہ آپ کو بینک میں جمع کروانا پڑے گا قرآن دازی میں نام آئے گا قرآن دازی میں جب نام آجے گا تو ساڑھے تین ہزار پہ آپ کو بینک میں اگین جمع کروانا پڑے گا کورین لینگویز سیکھنی پڑے گی اس کا ٹیسس دینا پڑے گا پاس ہو جاؤ گے دن آپ کی ڈگریز لے کر آئیں گے اور جس چیز میں آپ پروفیشنل ہوگے اسی چیز میں آپ کو جو وہاں پر ڈونڈ کے دی جائے گی تو آپ کوریا جاؤ گے گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو ہی آپ کی سیلیڈیز اور ایچ اور ایوریتھنگ گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو ہی ہوگا بہترین اپشن یہی ہے کہ آپ او ای سی کے اوفیس سے جھڑو وہاں سے اپڈیٹ لو جیسی کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی آپ مون سے رابطہ کر سکتے ہو اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیٹو پک میں ملیں گے اپنا خیال رکھیں دیکھ کر اللہ حافظ